ان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے بہت ساری ایف آئی آریں کر کے کسی جگہ کہیں گے پولیس مقابلہ ہو گیا کسی جگہ کہیں گے کوئی مار کے چلا گیا اس لیے فوری طور پہ ہم اس کی رہائی کا آج آزم سواتی کی لاعمل بنائیں گے اس لیے میں اسلام بات سے آؤں دوسرا یہ کہ جو عمران خان نے اسیمبلیہ چھوڑنے کا جو اعلان کیا ہے پورے پاکستان میں سارے سین لوگ جن کو شعور ہے کہ وطن کیا ہے جن کو اکل ہے کہ معیشت کیا ہے جن کو سمجھ ہے کہ گورننس کیا ہے اور جن کے دل میں درد ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کدھر ہم جا رہے ہیں ہم کھائی میں گر چکے ہیں وہ سارے کے سارے اس پہ بہت خوش ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی اور اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا اور جب ہم اسیمبلیاں چھوڑیں گے تو تقریباً پورے پاکستان میں آٹھ سو کے قریب جو نشستیں ہیں ان میں سے تقریباً چھے سو سے تھوڑی کم نشستیں ان پر انتخاب کرانا پڑے گا پاکستان کے پاس نہ اتنے پیسے ہیں نہ الیکشن کپیشن کے پاس کپیسٹی ہے کہ وہ آٹھ نو مہینے کے اندر اندر دو دبا چھے سو اور نو سو انتخابات منفجت کروا سکیں ان سے تو بیس نہیں ہوتے بیس میں چالیس جگہ دہندلی ہوتی ہے تو اس لیے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کے پاس اور باقیوں کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے پاکستان کو بچانے کا انگلینڈ کے اندر چار پرائم منسٹر ایک ترم کے اندر بدلے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں آیا اس لیے کہ وہ الیکشن کرا لیتے ہیں وہ پھر چلے جاتے ہیں پبلک کے پاس دو دفعہ انہوں نے بریکزٹ کے اوپر در ریفرینڈم کرایا تو اس لیے جو پاکستان کا مفرور اٹالین مافیا ہے آج کل کسی زمانے میں سیسلین مافیا ہوتا تھا وہ راستہ نہیں روک سکتا دو چیزیں میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ اسیمبلی توڑنے کا اختیار جس طرح مرکز میں وزیراعظم کے پاس ہوتا ہے اسی طرح سے آئین کے مطابق یہ اختیار وزرائے آلہ کے پاس ہے اور جو گورنر کا اختیارہ اس میں دکھا ہوا ہے کہ جب وزیراعظم اسیمبلی توڑے گا تو لفظ شیل یعنی لازمی طور پر منٹیٹری ہے کہ وہ اس آرڈر کو کمپلائی کرے گا گورنر اس لئے باگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے فرار کی رائے مت تلاش کرو تم سارے کہتے ہو کہ عمران کے ساتھ لوگ نہیں ہیں تم سارے کہتے ہو باہر بیٹھ کے کہ الیکشن ہم جیت سکتے ہیں ہم بڑے پاپلر ہیں آؤ مقابلہ کرو لوگوں کا فیصلہ جس کو کہتے ہیں اصل سوورن وہ ووٹر ہوتا ہے اس لئے ووٹ کے اطرام کا موقع ہے سارے آئے آخر ملکے الیکشن ہڑتے ہیں اچھا قومی قومی اسمبلی بھی قومی اسمبلی بھی توڑی گئی تھی ایک منٹ پڑی دیکھیں وزیراعلا کو گورنر نہیں کہہ سکتا کس بنیاد پہ کہے گا اگر کوئی نو کانفیٹنس موشن آئے اور نو کانفیٹنس موشن کے ذریعے سے اپوزیشن نے اپنے نمبر اکثریت ایک بوٹ کی اکثریت وہ ثابت کرنا ہوتی ہے اس لئے دوسرا یہ ہے کہ جس وقت بھی وہ لے کے آئیں جو مرضی لے کے آئیں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے اس لئے ان کو سوائی شرمندگی ندامت اور ہاؤس کے اندر اس طرح پہلے حمزہ کے پر کٹے گئے تھے ککڑی سمیت اس طرح دوبارہ کٹیں گے اچھا یہ گئی ہے قومی اسمبلی میں بھی اچھا آپ حوالہ دے رہے ہیں وزیراعلا جو ہے اسمبلی ریپورٹ سے ہے اسی آئین کے تحت اگر عدم اجمال کی تحریک آ جائے تو وزیراعلا یہ سیار کھو دیتے ہیں ابھی تک آپ کے لوگوں نے دونوں وزیراعلا نے اسمبلی توڑی کی اور اس پاس تو جانا دے کہ اسمبلی آج یقان آنے کو کل بڑا لیٹ ہوگا اچھا بلانکھا قومی اسمبلی بھی توڑی گئی تھی قومی اسمبلی بھی توڑی گئی تھی لیکن قومی اسمبلی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے باہل کرتی گئی اگر یہاں بھی توڑی گئی تو یہ ایک اسمبلی نہیں ہے یہ اسمبلیاں ہیں ہم بہت چاری جگہ پہ ہیں اسمبلیاں حکومتی حلقوں کی جانب سے کہا جائے لہا ہے کہ گورنر راج کی باتی خاص طور پر جبیزتی صاحب نے کہا ہے کہ گورنر راج لگ سکتا ہے تو کیا کہنے گا اتنے گا لاؤ گئی ہے میں تب صراح نہیں کردہ پیٹ